بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم پروگرام ہمارے مدارس کے اس دوسرے اپیسوڈ جس کا عنوان ہے ایک دن جامعہ صفحہ کراچی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی اس پروگرام میں ہم کہانی جانیں گے اس جامعہ صفحہ کراچی کی کیسے یہ جامعہ صفحہ کراچی ایک چھوٹے سے صفحہ سے جامعہ صفحہ بنا اور پھر اس کے فیوز و برکات صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی پہنچے دور دراز علاقوں میں پہنچے تو یہ پوری کہانی آج کیسے پروگرام میں آپ سن سکیں گے سمجھ سکیں گے اور اس کے پیچھے ہونے والی محنت کو جان سکیں گے اسی سلسلے میں آج کی اس ویڈیو کو آخر تک آپ سے دیکھنے کی درخواست ہے اور آج ہمارے اس پروگرام کی پہلی ملاقات ہم کرنے جا رہے ہیں جامعہ صفحہ کراچی کے محتمم بانی شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب سے تو آئیے ان سے ملتے ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں چھوٹے سے صفحہ سے جامعہ صفحہ تک کہ یہ سفر کیسے تھی ہو آئیے جی ناظر محترم جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے جامعہ صفحہ کراچی کے ہم وزٹ پر ہیں اور ہماری پہلی ملاقات آج کس پروگرام کا آغاز ہے اور یہ مبارک ملاقات ہماری ہے جامعہ صفحہ کراچی کے بانی محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب دامد برکاتہم سے اور ہم ان کے بہت شکر گزارے ہیں انہوں نے وقت دیا اور یہ ملاقات ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی سے اس کا ہم آغاز لیں گے انشاءاللہ آپ میرے اقب میں جو ایک چبوترہ سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک چبوترہ جس کو عربی میں صفحہ کہتے ہیں اس چھوٹے سے صفحہ سے جامعہ صفحہ تک کا یہ سفر کیسے تیہ ہوا یہ ہمارا بنیادی سوال رہے گا اور یہ ایمان افروز کہانی ہم سنیں گے انہی کی زبانی جنہوں نے اللہ کی مدد سے یہ سفر اب تک تیہ کیا السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے یہ دیکھا ہے یہاں پہ صفحہ تقریباً یہاں چودہ سے پندرہ لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور یہ مسجد یہاں سے آغاز ہوا ہم نے جو سنا ہے تو کیسے آغاز ہوا کب آغاز ہوا اور یہ اتنا بڑا یہ چھوٹے سے صفحہ سے اتنے بڑے صفحہ تک کا سفر جو ہے یہ کیسے تیہ ہوا ذرا آپ کچھ اس کے حوالے سے بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا عبدالعود صاحب جی ٹی آر کی ٹیم کی آمد کا شکریہ اس دور افتادہ علاقے کے اندر آپ اپنی ٹیم کو لے کر آئے ہیں آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا تو بڑا پسمندر ہے سیونٹی سیون میں جنرل زیاء الحق صاحب کا مرشلہ لگا اور وہ اس ادارت پر آئے تو اس سال میں میں جامعہ شرفیہ لاہور کے اندر دورہ حدیث کے اندر تھا اور وہاں سے فراغت کے بعد بس قسمت جو ہے وہاں میں کراچی لے آئی کبھی سوچا نہیں تھا کراچی آنے کو اور یہاں کراچی آنے کے بعد دو تین مہینوں کے بعد یعنی سیونٹی سیون کا آخر تھا یا سیونٹی ایٹ کا شروع تھا وہ دن مجھے یاد نہیں ہے مہینہ تاریخ وغیرہ یاد نہیں ہے تو میری یہاں بحیثیت امام کے آنا ہوا ہے اور یہ مسجد کا چبودرہ جو ابھی آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے یہی کل مسجد تھی اور یہ چادروں کے ساتھ بنی ہوئی مسجد تھی کچھی مسجد تھی اور اس کے اندر ایک صف کے اندر چودہ پندرہ افراد جو ہے وہ آتے تھے اور یہاں یہ جو اس وقت بڑی بڑی بلڈر کے نظر آ رہی ہیں یہ اس وقت جنگل کی شکل میں تھے یہاں کوئی آبادی وغیرہ نہیں تھی تو یہاں سے اس سلسلے کا ہم نے آغاز کیا اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ اپنے اکابر کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نے اپنا وقت زینی کیا شروع دن سے ہی ہم نے اپنی جو ہماری مسئولیت اور ہماری ذمہ داری تھی اس کا احساس کرتے ہوئے ہم نے شب و روز محنت کی اور محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا عظم صادق ہو اور محنت سے کام لیا جائے تو پھر پہاڑوں کو کھودنا بھی مشکل نہیں رہتا ہے چنانچہ ہم نے اس چھوٹی سی مسجد سے سلسلے کا آغاز کیا اور آغاز کرتے ہوئے ہم نے دن کو بھی محنت کی رات کو بھی محنت کی اور رات کو جناب ان کے والدین جو محنت مزدوری کر کے واپس گھر میں آتے تھے ان کے لئے ہم نے یہاں تعلیم بالغاں کا سلسلہ شروع دن سے ہی جاری رکھا اور کرتے کراتے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے اس چھوٹی سی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے مرکزیت عطا فرمائی ہے تھا یہ مکتب اللہ نے بنا دیا مرکز مرکز ماشاءاللہ بہت ایمان افروز داستان ہے ماشاءاللہ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی صرف یہی مصروفیت نہیں تھی بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں کسی مدرسے مکتب کے لیے اور پھر وہ محنت کرتے ہیں اور پوری توجہ اس ہی کی طرف ہوتی ہے اور اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی آپ کا ایک یعنی سرکاری جوب بھی آپ کرتے تھے ایز ایٹ ٹیچر بھی آپ نے سرف کیا ہے تو وہ بھی آپ بڑی پابندی سے سکول جانا اس نمہ داری کو بھی بڑی آسان دا سے نبھانا پھر اس مدرسے کو یعنی اس مکتب کو مرکز کے سفر کی طرف لے کر جانا یہ جو سفر تھا اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے یہ کتنا مشکل تھا دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے درس نظامی جہاں میں اصرفیہ میں مکمل کی لیکن درس نظامی کے تکمیل تک میں نے سکول کی ایک کلاس نہیں پڑھی بلکہ سکول کا موں بھی نہیں دیکھا تھا جب یہاں پر میں پہنچا تو پہنچنے کے ساتھ ہی جہاں یہ ذمہ داریاں تھیں تعلیم کی اور پڑھانے کی وہاں پھر میں نے اپنی تعلیم پر بھی توجہ مرکوز رکھی چنانچہ میں نے میٹرک کراچی سے کیا انٹر کراچی سے کیا اور بی اے کراچی ووٹ سے کیا اور اسی طریقے سے پھر الحمدللہ کراچی یونیورسٹی سے میں نے ڈبل ایم بھی کیا ہے یہ بھی میری مصروفیت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میٹرک کرنے کے بعد میں نے فاضل عربی کا امتحان بھی یہی کراچی سے دیا میٹرک کرنے کے بعد یہ دل میں ایک جذبہ تھا کہ اے اللہ دین کا کام تو کرنا ہے لیکن دین کو میں نے اپنی روٹی کا پیشہ نہیں بنانا ہے یہ میرے دل کے اندر تھی بات اور جہاں میں شرفیہ طالب علمی کے زمانے سے اللہ سے یہ دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ دین کی خدمت تو کرنی ہے لیکن دین کو میں نے اپنے روزگار کا ذریعہ نہیں بنانا ہے چنانچہ میں نے میٹرک وغیرہ اور فاضل عربی وغیرہ کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ جاب اختیار کی پریمری سکول ٹیچر سے میرا وہاں آغاز ہوا اور پھر میں ابھی حال ہی میں تین چار سال پہلے ریٹیر ہوا ہوں الحمدللہ انیس میں گریڈ سے میں ریٹیر ہوا ہوں تو وہ سلسلہ میرا چلتا رہا چونکہ مجھے دینی سلسلے کو روزگار نہیں بنانا تھا تو روزگار اللہ تعالی نے وہاں سے فرام کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مدرسے کی ذمہ داریاں ہیں یہ ذمہ داریاں کوئی چھوٹی ذمہ داریاں نہیں ہیں یہ بنی بنائی ذمہ داریاں نہیں ہیں میرے آبا و اجداد سے کوئی چیز بنی ہوئی نہیں تھی ابتدا سے ہی اس کا میں نے آغاز کیا اور آغاز کرتے ہی ایسا ہوتا تھا کہ نہ کوئی دن خالی جاتی تھا اور نہ ہی کوئی رات خالی جاتی تھی رات کے کافی دیر تک تو میری اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رہتا تھا اور پھر صبح ہوتے ہی نماز پڑھتے ہی نماز سے بلکہ پہلے پھر اس کی تعمیر اور تعلیم کی طرف توجہ رہی الحمدللہ جب توجہ رہی تو پھر اللہ تعالی نے ساری مندن آسان کی یوں سمجھیں کہ ہم نے چو مکھی لڑائی لڑی ہے تب تو جا کر یہ کام ہوا ہے اور اللہ تعالی نے اس کے اندر بھی ترقیوں سے نوازا اور اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا احسان ہے میں نے وہ پہلے جیسے عرض کیا ہے کہ آزم صادق ہو تو اگر انسان پانچ فیصد بھی محنت کرے تو اللہ کی مدد ایک سو دس فیصد آتی ہے اور یہ اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ ہوا ہے اللہ نے کرم کیا ہے الحمدللہ جزاکم اللہ جی اور یقین کریں کہ یہ صرف ایک مرکز نہیں جگہوں پر آپ کو یہ سلفلہ شروع کرنا پڑا ہے ہم آج ایک صبح آپ کی ہمیں شاخ کا وزٹ کرنے کا موقع ملا جہاں میں صدیق اکبر کا اور مجھے یہ پتہ چلا کہ شاید آپ کی اس کے علاوہ بھی کوئی شاخیں ہیں تو تھوڑا سو اس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ کتنا پھیل گیا ہے آپ نے صرف صدیق اکبر یہ قریب والی شاخ ہے اس کو دیکھا ہے کاش کہ آپ ہماری ہانگ کانگ کے اندر جو شاخ قائم ہے اس کو آپ دیکھتے تو آپ کا ایمان اور تازہ ہو جاتا اسی طرح ہمارے ارماروں کے اندر بھی شاخ ہیں اممان کے اندر بھی شاخ ہے ہمارے مفتی وقعات وہاں چار بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے الحمدللہ اس وقت پانچ سو بچے جو ہیں وہاں زیر تعلیم ہیں جو بوائس سیکشن میں بھی اور گرل سیکشن کے اندر بھی بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں چنانچہ اممان کے سلطنت کے سفیر ہمارے پاس یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کام کو ہمارے پورے ملک میں بڑھائیں مصبت انداز کے اندر تو یہ اللہ کا شکر ہے اور ہمارا ارادہ فقط کسی پر نہیں ہے اللہ نے اگر موقع دیا تو ہم چاہتے ہیں چپے چپے پر یہ سفا کی شاخیں قائم ہو جائیں اس میں میں ایک بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ فقط پوری دنیا کے نظام کو چلانا یہ میرے اللہ کا کام ہے اللہ رب العزت کو آوان انصار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے انسان جو ہے وہ اپنے کام کے اندر بہرحال اپنے آوان اور انصار کا محتاج ہوتا ہے میں اس کے اندر یہ بھی آپ سے عرض کروں گا کہ علاقہ کے لوگوں کیا بھی مجھے تعاون حاصل رہا ہے اور میرے ساتھ جو اس کافلے کے اندر وقتاً فوقتاً ملتے چلے گئے اسادہ اکرام ان کی مہنتوں کا بھی بڑا دخل ہے اور اب اس وقت الحمدللہ ہم تو اب چلے ہوئے کارتوس بن گئے ہیں باقی یہ پیچھے والے آنے والے حضرات نے الحمدللہ اس کام کو سنبھال لیا ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور ان سے امید ہے کہ اللہ تعالی ان سے اور زیادہ کام دے انشاءاللہ رزیز بہت شکریہ ناظر مہترم گفتگو آپ نے سنی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ہم نالائکوں کے پاس الفاظ ہو بھی نہیں سکتے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا چبوترا یہ چھوٹا سا صفحہ اتنا بڑا مرکز اور اتنے بڑے جامعہ صفحہ میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ پھیل رہا ہے اپنی معنویت کے ذریعے سے اپنی روحانیت کے ذریعے سے اور اس میں بہت ساری یہ جو ایمان افروز گفتگو ہے اس میں ہم سب کے لیے ہم سست اور قاہل لوگوں کے لیے بہت سارا سبق ہے اور پھر اللہ تعالی نے ماشاءاللہ آپ کی محنت آپ کی تڑپ آپ کی فکر کی بدولت آگے جانشین بھی ایسے مہیا کیے اور اب بھی ہماری اگلی جو ملقات ہیں انشاءاللہ وہ ایسے ہی جامعہ صفحہ کے روح روان اور معروف مذہبی سکولر اور صاحب زادے ہیں حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب کے مفتی محمد زبیر صاحب سے ہے اور وہ نائب محتمیم بھی ہے جامعہ صفحہ کے تو ہم آپ کے بہت شکر گزارے ہیں وقت کے لیے اور اگلی ملقات ناظرین مفتی محمد زبیر صاحب سے ہے تو ساتھ رہیے موسیقی موسیقی جی ناظرین محترم جس طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم جامعہ صفحہ کراچی کے وزٹ پر ہیں اور گفتگو آپ نے سنی تھی جامعہ صفحہ کے بانی محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب دامت برکاتہ ہم کی بہت ایمان افروز گفتگو اور جس طرح کے یہ پوری کہانی آپ کے سامنے آئے کہ کس طرح یہ ایک چھوٹے سے چبوترا نماز صفحہ جس کو عربی میں صفحہی ظاہرے کہتے ہیں چھوٹے سے صفحہ سے جامعہ صفحہ تک کا یہ سفر اور صرف ایک جامعہ نہیں بلکہ اس کی مختلف برانچز جنگ کی تفصیل انشاءاللہ ہم ابھی حضرت مفتی زبیر صاحب سے معلوم کریں گے تو آپ نے یقیناً سنی اور آپ نے اپنے ایمان کو تازگی بخشی ہم اس وقت موجود ہیں جامعہ صفحہ کے نائب محتمم اور معروف مذہبی سکولر جناب مفتی محمد زبیر صاحب کے ساتھ اور ان کے بہت شکر گزار ہیں یہ موقع دینے کے لیے وقت دینے کے لیے ہم صاحب بہت بہت شکریہ ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بھائی عبدالعود صاحب آپ کا جی ٹی آر میڈیا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور اصل بات یہ ہے کہ الحمدللہ جی ٹی آر میڈیا نے جس طرح مذہبی طبقات کی بھرپور نمائندگی کی ہے اور بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے دلی دعائیں ہیں نیک تمنایں مذہب سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں جامعہ صفحہ میں جو طربہ کی تعداد ہے اور یہاں جو آپ کے آپ کا جو ٹیچنگ سٹاف ہے نون ٹیچنگ سٹاف ہے کتنا اوورال آپ کی سٹرنٹھ کتنی ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے جامعہ صفحہ کے حوالے سے بہت ہی مختصرن اگر میں تعارف کراؤں تو یہ بات ضرور ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے والی صاحب بولانا قاری اخنواز صاحب کی مخلصانہ جد جہد کا یہ ایک خوبصورت سمرہ ہے بے شک اور جس استقامت کے ساتھ پا مردی کے ساتھ اور جس جد جہد کی ایک طویل داستان کے ساتھ انہوں نے یہاں پر محنت کی ہے آج یہ خوبصورت دینی گلدستہ آپ کے سامنے ہے اساتذہ اکرام کی کل تعداد مرکز کے اندر صرف مرکز جامعہ صفح کے اندر اس میں شاخن شامل نہیں 187 ہے 187 اساتذہ اکرام مختلف شعبوں کے اندر یہاں پر الحمدللہ کام کر رہے ہیں طلبہ اور طالبات کی تعداد کی ٹوٹل صورت حال یہ ہے کہ جامعہ صفح مرکز اور یہاں بلدیہ کراچی کے اندر جتنی برانچے ہیں ان تمام برانچوں سمیت جامعہ صفح کے طلبہ اور طالبات کی کل تعداد ساڑھے پانچ ہزار ہے ساڑھے پانچ ہزار طلبہ اور طالبات الحمدللہ یہاں زیر تعلیم ہیں جن میں سے چودہ سو طلبہ وہ ہیں جو جامعہ کے اندر مقیم ہیں اس مرکز کے اندر نو سو طلبہ رہیش پذیر ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو برانچ ہے اس برانچ میں پانچ سو طلبہ الحمدللہ وہاں پر مقیم ہیں اور ظاہر ہے دینی مدارس کے اندر جو طلبہ مقیم ہوتے ہیں بالخصوص یہاں پر وہ پاکستان کے تمام علاقوں سے ہیں گلگت بلتستان آزاد کشمیر فاتا قبائلی علاقے چاروں پانچوں صوبوں وہاں کے تمام طلبہ ہیں اور مقامی طور پر کراچی کے اندر کے بھی طلبہ ہیں اور بلدیا ٹاؤن اور اس پورے علاقے خصوصاً ظلہ غربی کے اندر کی جو طالبات ہیں وہ صبح کے وقت آتی ہیں اور شام کے وقت چلی جاتی ہے طالبات کا یہاں پر شعبہ رہیشی نہیں ٹھیک ہے لیکن طلبہ کا جو شعبہ ہے وہ رہیشی ہے جن کی بورڈنگ قیام طعام لباس علاج مالجے کا تمام تر خرچہ اور انتظام جامعہ ہی پر ہے جامعہ صفحہ کا ویسے تو سارے مدارس کام کریں لیکن جامعہ صفحہ کا ایک بہت بڑا خاص سا جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے وہ ہے قولیٹی آف ایجوکیشن یہاں حفظ و ناظرہ کا قرآن کریم کا شاید پاکستان کی سطح پر دوسرا بڑا نیٹورک کام کر رہا ہے ماشاءاللہ حفظ و ناظرہ کی فورٹی ٹو کلاسز ہیں بیالیس کلاسیں حفظ و ناظرہ کی ہیں اور جو طلبہ شعبہ کتب شعبہ عربی درس نظامی یعنی عالم کورس کے اندر ہیں ان کی تعلیمی صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے دینی مدارس سے ہٹ کر ان کی تعلیمی صورتحال کی بہتری پر یہاں آئے دن وقتاً فوقتاً بہت سارے جدید قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں مثلاً اس میں میں ایک بات یہ ذکر کروں ایک تو ان کا لگا بندہ وفاق المدارس کا سلیبس ہے وہ جو تعلیمی نصاب ہے کریکلم ہے جو نصاب ہے وہ تو بہرحال پڑھایا جاتا ہے اس کے ٹیسٹ اس کے امتحانات لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جس سے طلبہ کی تعلیمی صلاحیتوں میں پہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے مثلاً عام طور پر دینی مدارس میں چھٹے درجے میں پانچویں درجے میں ساتویں درجے کے اندر ان کی خوشخطی ٹھیک کرنے کا کوئی الگ سے جامعہ یا مدرسے کی سطح پر کوئی نظام نہیں ہوتا ہم نے اثر سے پہلے ایسے تمام طلبہ کی لسٹ بنائی جن طلبہ کا املاح خط خوشخطی کمزور ہے کمزور ان کے لیے بندے ہائر کیے اور وہ ان کے خط کے املاح کو ان کی تحریر کے بھدے پن کو دور کرتے ہیں وہ طلبہ جو رمان صاف آسانی اور تیزی کے ساتھ عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے الگ انتظام کیا عربی لغت اجراء اور ترکیب کے حوالے سے ندوت العلامہ لکھنو کے طرز پر یہاں پر ہم نے کتابی طلبہ عالم کورس والے طلبہ کے لیے عربی بزموں کا انتظام کیا ہے عربی بولچال کا حیوار کا لغت اجراء اور ترکیب کا پھر یہاں پر باقاعدہ عربی کے رسالے بھی نکلتے ہیں اور وہ جو عربی کے رسالے نکلتے ہیں وہ یہاں کے طلبہ نکالتے ہیں عربی میں یہ مضامین لکھتے ہیں مجلات جداریہ یعنی دیوار پر وال پر وہ پیپر آویزان کیے جاتے ہیں پھر آپ کو ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ یہاں کے طلبہ کے عربی مضامین عرب ممالک خلیجی ممالک کے رسائل اور اخبارات میں بھی چھپتے ہیں ندوتر علماء بھی آتے جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہم نسابی سرگرمیوں پر بھی خاص توجہ ہے جن کو عمومی طور پر غیر نسابی کہتے ہیں لیکن یہ آج کل کے معاشرے کی ضرورت کو دیکھا جائے تو غیر نسابی سے زیادہ ہم نسابی کہنا شایئے تو یہ مجھے آپ کی گفتگو سے انداز ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ہم نسابی سرگرمی طرف توجہ ہے ماشاءاللہ سے تو مزید اس کی تھوڑی ریٹیل بتائیے جب عربی اور اردو کی بزمیں ہوتی ہیں تو عربی اردو بزموں کے مرحلے کو کامیابی سے کراس کرنے کے بعد آپ کو خوشی ہوگی اب اس وقت جامعہ میں انگلیش کی بھی بزمیں چلتی ہیں اور انگلیش کے اندر بھی طلبہ مزامین بھی لکھتے ہیں اور انگلیش کے اندر تقاریر بھی کرتے ہیں اور ان تمام کے تمام بزموں کے اندر خود اساتذہ اکرام بیٹھتے ہیں اور وہ باقاعدہ طالبین کو ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تم نے زیادہ آواز سے بات کی یہاں تمہارا ساؤنڈ کم تھا یہاں یہ ہونا چاہیے یہاں پر یہ ہونا چاہیے صرف جوشیدہ کوئی طرز خطابت نہ ہو بلکہ جو آج کل کا جو طرز ہے دلائل سے بھرپور ہونا چاہیے ورس نمبر چپٹر نمبر ریفرنس حوالہ جات تو اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس انداز کے اندر یہ تعلیمی سفر جاری ہے ماشاءاللہ ناظر محترم آپ نے سنا کہ نہ صرف نسابی بلکہ ہم نسابی سرگرمیاں بھی ماشاءاللہ بہت ان کو خاص طور پر توجہ دی جاتی ہے خوشگوار حیرت تب ہوئی جب یہ بتایا گیا آپ نے سنا کہ اردو اور عربی تو مدرسے کی زبان ہے ہی ساتھ میں انگریزی میں بھی نہ صرف ان کو تعلیم دی جاری ہے بلکہ ان کے مزامین ان کو وہ بھی اس کی مشک بھی کروائی جاتی ہے ان کو تقریر کی بھی مشک کروائی جاتی ہے ایک ظاہر ہے ایک عالم دین ایک کمیونٹی لیڈر ہوتا ہے اس کو باہر جب جانا ہے اس کو اچھا لکھنا بھی آنا چاہیے ہر زبان میں بولنا بھی آنا چاہیے تاکہ وہ اپنا میسج اور دین اسلام کو جو پیغام ہے وہ کسی بھی زبان میں آسانی سے کنوئے کر سکے آگے معاشرے کو دین اسلام کی قلعہ مدارس یہ جمعہ بہت سنتے ہیں اور اسلام کے ستونوں میں سب سے اسلام کی اصولوں اسلام جن اصولوں پر قائم ہے ان اصولوں میں سے پہلا اصول جو ہے وہ قرآن کریم ہے تو اب اس کے بعد ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے جس طرح کہ مرساہب نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ پاکستان کا یعنی دوسرے نمبر پر بہترین دار القرآن وہ ماشاءاللہ سے یہاں جامعہ صفحہ میں کام کر رہا ہے تو ہم بھی ذرا دیکھنا چاہیں گے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا کیا میعار ہے یعنی اس کی تعلیم کا کیا میعار یہاں پر رکھا گیا ہے اور یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ آگے پروگرام میں نظر آئے گا تو آپ ہمارے ساتھ رہیے تو اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں ہم مفتی زبیر صاحب سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہوں گے ان سے پھر کچھ ہمارے سوالات ہیں جامعہ کے ویژن کے حوالے سے یہاں کے مشن کے حوالے سے اور جامعہ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے شعبہ کام کر رہے ہیں اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے ناظر محترم یہ ابھی ہم آفس میں جائیں گے دارالخوران کا جو دفتر ہے اور وہاں سے معلوم کریں گے کہ جامعہ صفحہ کا دارالخوران کیسے کام کرتا ہے تو آئیے آپ کو دارالخوران کی دفتر لے کر چلتے ہیں ناظر محترم یہ دارالخوران کے ناظر محترم یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی وقع صاحب تو ان سے اس دارالخوران کا تعارف ہم لیں گے جس کے مطالق مفتی زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کا دوسرا بہترین دارالخوران ہے ماشاءاللہ تو کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور کیا اس کے فنکشنز ہیں اور کیا اس کی خصوصیات ہیں تو یہ ہم جانیں گے جناب مفتی وقع صاحب سے تو مصحب خوش بتائیے اپنے دارالخوران کے حوالے سے بہت شکریہ جزاک اللہ اصل میں بھائی عبدالعود صاحب ہمارے پاس حفظ و ناظرہ کی تقریبا کوئی بیالیس کلاسے ہیں جس میں سینکڑوں طلابہ پورے پاکستان برسے چترال مردان سواد گلگت پورے پاکستان سے وہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک خاص نکتہ ہمارے دارالخوران کا جس پر ہم فوکسٹ کرتے ہیں عام طور پر نارملی مدارس میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی عرب میں اس پر اچھا خاصا توجہ ہوتی ہے کہ ہم فارملی حفظ تو کرا دیتے ہیں لیکن عام طور پر ہمارا حافظ بچہ عام مدارس سے نکلتا ہے تو اس کو تجوید کے ایک باقاعدہ کورس اور مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے لیکن ہم نے اس کو کہایا ہے کہ ایسا کسی قسم کا کوئی کانسپٹ نہیں ہونا چاہیے جب ایک بچہ حفظ مکمل کر رہا ہو تو تجویدی اعتبار سے اس کے اندر جو تجویدی حکامیں آپ جانتے ہیں ادغام اخفاء اظہار اقلاب مد لازم مد متصل مد عوض مد تمکین وغیرہ یہ ایک ضروری جو علم ہے وہ اس کو حفظ کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں ہمارے دار القرآن ہی کہ کچھ بچے ماضی میں ایک عالمگیر شہرت حاصل کر چکے ہمارے کئی ایک پوری کمپیوٹر کلاس تھی جنہوں نے یاد داشت تحفیظ اور قرآن پاک کے اندر اتقان اور مضبوطی کے اعتبار سے وہ مقام اور درجہ حاصل کیا جس کو کہا گیا کہ انہوں نے کمپیوٹر کو بھی مات دے دی آیت نمبر کے اعتبار سے صفہ نمبر کے اعتبار سے پیج نمبر کے اعتبار سے قرآن پاک میں ایام کا ذکر کتنی مرتبہ ہے مہینوں کا ذکر کتنی مرتبہ ہے کتنے انبیاء کا ذکر ہے علیف کتنی مرتبہ ہے با کتنی مرتبہ ہے میم کتنی مرتبہ ہے تو ان ساری چیزوں پر توجہ دینے کے بعد اب جب ہمارے بچوں نے قرآن پاک کو پیج وائز صفہ وائز صورت وائز یاد کیا ہے تو کسی بچے کو منزل یاد ہے تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں سمجھا جاتا ہے اب بچوں میں آپس میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ مجھے تو دو پارے قرآنی کمپیوٹر انداز میں یاد ہیں تجھے تو چار پارے یاد ہیں تو وہ جو ایک کانسپٹ ہوتا ہے کہ منزل یاد ہونا قرآن پاک یاد ہونا وہ کوئی ابھی خاص کمال کی چیز نہیں گینی ج جاتی ہے بہت بہترین ماشاءاللہ یہ ان کا نظام ہے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا حافظ آپ تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کو کاری صاحب کی مار نہ پڑی ہو تو یہاں بھی اچھا حافظ بننے کے لیے کوئی مارشار کا کوئی کانسپٹ رکھا وایا آپ نے اور کیا کوئی سزا کا کوئی جزا کا کوئی طریقہ کار تو تیہ ہوگا اگر ہے تو کیا ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور یہ اغلاط العوام میں سے ہے بہت ساری باتیں پھیلی رہتی ہیں ہم نے بھی بچپن میں سنا تھا جہاں پر استاد کی مار لگے تو جہندم کی آگ حرام ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ قسم کے ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ایون کلاس میں استاد کو مسواک رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر استاد کو کسی وقت کوئی جذبہ یا جوش آ جاتا ہے تو وہ مسواک اٹھا کر مار دے ہر ہر کلاس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیک پر سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے ہر کلاس کی نگرانی یہ کنٹرول روم ہے پیرنٹس آتے ہیں بچوں کی کوئی شکایت ہے کوئی مسئلہ اسی کنٹرول کنٹرول روم سے مانیٹر ہوتا ہے ہر کلاس میں سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے کہ ہاں پر کیا چل رہا ہے وہ نظر اور پھر استادوں کی بھی تربیت اسے اسلوب پر کر دی گئی ہے کہ وہ مار اور پٹائی اور تشدد اور ایسا کسی قسم کا کونسپٹ نہیں ہاں آتا ہے استاد کو غصہ بھی آتا ہے بچے کی بھی کمی کوتائی ہوتی ہے تو اس کے لیے میکسیمم سزا جو ہم نے اجازت دے بھی ہے کہ آپ بچے کو کچھ دیر کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں بس بہت زبردست اور بہت خ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہاں سی سی ٹی وی کا احتمام ہے ہر ہر درسگاہ میں اور مطلب آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہر درسگاہ کو مانیٹر کر سکتے ہیں آپ کی بچھے نظر آ رہا ہے جی ایک ایک کلاس کو ہم یہاں پر مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کس کلاس میں کیا چل رہا ہے کہاں پر کیا ہے کوئی کمی پیش ہی تو نہیں ہے کوئی کوتا ہی تو نہیں ہے یہ ساری کلاسیں ہمارے یہاں پر ہیں نہ صرف یہ کہ کلاس روم بلکہ ان حفظ پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے جو ہاسٹل ہیں ان ہاسٹل تک اور ان کے اندرونی روم تک ان کے ایک ایک بیڈ تک کیمراز لگے ہوئے ہیں جس میں ان کی نگرانی یہ پورا ویو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا اب یہ ب موضوع کر رہا ہے بیسن پر کھڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے ان کا یہ ہاسٹل ہے تو ہاسٹل کا یہ بھی ہو تو ساری نگرانی یہاں سے الحمدللہ چل رہی ہوتی ہے تھوڑا ہم ناظرم ہاسٹل کا چل کر بھی ویزٹ کرنے کی درخواست کریں گا ہم وہاں لائیو دکھائیں کہ کس طرح ان کا ہاسٹل ہے کلاس روم سے آئیے ماشاءاللہ یہ درستگاہوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایس اوپیز کا بھی خیال رکھا گیا ہے تو اس کا بھی احتمام آپ کرواتے ہیں نہیں الحمدللہ جب سے یہ کرونا کی وبا شروع ہوئی ہے تو ممکنہ حد تک تمام بچوں کو سینٹائزر کلاس میں آتے ہوئے جاتے ہوئے سینٹائز کرنا ان کو ماس لگانا اور سوشل ڈسٹنس بھی ممکنہ حد تک جس قدر ہو سکے امریلہ میں وہ بھی اس پر الحمدللہ عمل ہو رہا ہے جی ناظر مصرم یہ ایک کلاس ہے اور بچے بلکل تیار بیٹھے ہیں اپنے سارا جوتیں سنبھال کے اور چھوٹی کا یہ وقت ہے تو یہ ہم جانیں گے مفتی وقع صاحب سے کہ یہ کون سی درسگاہ ہے اور یہ کس کلاس کے بچے ہیں تو مصرم بتائیے ذرا ان بچوں کے متعلق یہ جامعہ کا شعبہ ناظرہ ہے جو محلے کے مقامی بچے چھوٹے چھ سال آٹھ سال سات سال کے یہ ناظرہ کا شعبہ ہے اس میں تقریباً بارہ کلاسز ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ ناظرہ بھی ہم وہ جو ٹرپیکل ہوتا ہے بس ہر بچے کو ایک ہی لاتھی سے ہنکنے والا وہ نہیں بلکہ ہر بچے کو اس کے ذہنی صلاحیت کے مطابق باقیدہ کٹیگریز کیا جاتا ہے اے بی سی ڈی کٹیگری یہ کس کٹیگری میں جاتا ہے اور چاروں کٹیگریز کے لیے باقیدہ نساب تشکیل دیا گیا ہے کوئی چودہ مہینے کا بارہ مہینے کا اٹھارہ مہینے کا بیس مہینے کا کہ اس دورانیے میں ان کو قرآن پاک ناظرہ پڑھا دیا جائے ماہ تجوید اور جسٹ یہ نہیں پلس ان کی ساتھ ساتھ میں ہم جو چونکہ یہ بچے ہیں یہی عمر ہے بننے اور بگڑنے کی تو ان کی اخلاقیات پر خاص توجہ اور نماز روزہ موٹے موٹے جو دینیات اور اسلامیات کی چیزیں سونے کی دعا کھانا کھانے کی دعا دودھ پینے کی دعا وغیرہ یہ ایک مکمل پیکج ان بچوں کو پروائیڈ کیا جاتا ہے ابھی کلاسز کا آپ نے دیکھ لیا تھا اس وقت اب ان کی چھٹی کا وقت ہے جی انازم موٹرم یہ چھٹی کا وقت ہے بچوں کی اور ان کو چھٹی دیتے ہیں لیکن آپ کو چھٹی نہیں ہے ساتھ رہیے جی انازم موٹرم یہ ہوسٹل ہے جو دار القرآن ہے اس کا تو بڑا ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے تو اس ہوسٹل کے کونسپٹ کے مطالق مفتی وقاس صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کچھ بتائیے جی اس ہوسٹل کے مطالق جی یہ دار القرآن کے جو بچے ہمارے پاس کچھ تعداد تو وہ ہے جو مقامی بچوں کی یہ رات کو گھروں میں چلے جاتے ہیں لیکن اکثریت تعداد وہ ہے جو پاکستان کے دور دراز علاقوں سے یہاں پر مقیم ہے تو ان بچوں کے لیے یہ بیڈ ہیں ہر بچے کی یہ بیڈ کی چادر آپ کو نظر آ رہی ہے ہر ہفتے بعد یہ چادر چینج ہو جائے گی تکیہ کا کور چینج ہو جائے گا پلس ہر دو ہفتے بعد چونکہ چھوٹے بچے ہیں مختلف قسم کی بیماریاں اور آج کل کا جو وبائی دور کا چل رہا ہے ہر دو ہفتے بعد یہاں پر فیومیگیشن جراسیم کشہ دویات کا اسپریے مچھر کھٹمل مکھی کوئی ایسی چیز نہ ہو اس کا خیال ہے پھر سینٹرل ایسی ہے ایسی لگے ہوئے ہیں اور ان حالز میں کیمراز لگے ہوئے ہیں رات کو جب بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو دو تین ایجٹ قسم کے جو چوکیدار ہیں وہ گشت کرتے ہیں چھوٹے بچے ہیں کسی کو پیٹ درد ہے سر درد ہے کوئی بھی پرابلم ہو وہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ بلس ساتھ میں یہ ایک چیز آپ کو میں بتاؤں چونکہ ہمارے پاس طلبہ کی حفظ والے طلبہ کی تعداد زیادہ ہے جسٹ ہی حال نہیں ہے بلکہ تھرڈ فلور پورا کا پورا اسی طریقے سے سیم ہاسٹل ہے اس کے باوجود تعداد زیادہ ہونے کی ویسے ایک تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نارملی بیڈ کنارے کنارے پر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ایک تو درمیان میں بیڈ لگا ہوا ہے ساتھ میں جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے یہ ایک بیڈ یہاں سے ایک بیڈ وہاں سے نکلتا ہے تین فل ہو جاتا ہے بس جسٹ بیچ میں سے گزرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے اور ہر ہفتے ان کے چادر تبدیل صفائی سترائی کا جو آپ میعار دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ کسی ٹائم سرپرائز وزٹ بھی کیجئے گا تاکہ آپ اس کو درست طریقے سے دیکھ سکیں انشاءاللہ جزاک اللہ جی آئیے جی ناظرین محترم جامعہ صفہ کے دار القرآن کا وزٹ آپ نے کیا دار القرآن کے اس وزٹ کے بعد ہمارا اگلا جو وزٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ قرآن کے بعد حدیث تو جامعہ صفہ کے دار الحدیث میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اور وہاں ہم کچھ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیے جامعہ صفہ کا دار الحدیث دیکھتے ہیں موسیقی 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 جی ناظرین محترم یہ دار الحدیث ہے جامعہ صفہ کراچی کا اور یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ہر وقت ان کے انوار کی بارش پرس رہی ہوتی ہے اور جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں سبق ہو رہا ہے اور ہماری خوش موسیقی 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 اسلام علیکم آپ کا دار الحدیث ماشاءاللہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں تعارف بھی ہمارے ناظرین کو کروائی ہے اس کی تعمیر کے حوالے سے یہ کونسپٹ کیا ہے بیسکلی یہ بھی تھوڑا سا بتائیے اور یہاں پہ اسباق وغیرے کی جو ترطیب ہے تو اس کے حوالے سے بھی بریف کیجئے بھی بنیادی طور پر دینی مدارس کے اندر جو دار الحدیث کا حصہ ہوتا ہے وہ تمام دینی مدارس اور دینی اداروں کا وہ مقدس ترین حصہ اور وہ ٹکڑا زمین ہوتا ہے جس کے بارے میں میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ جہاں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اسم گرامی جہاں لیا جائے اور بار بار لیا جائے تو وہ کس قدر چمکدار حصہ اور کس قدر خوشنما قطعہ ارزی ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ جامعہ صفحہ کے اپنی ٹیم کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور جامعہ صفحہ کے دار الحدیث کے اندر موجود ہیں یہاں دار الحدیث کے اندر جو سلیبس ایجوکیشن ہے اس میں خاص طور پر سہائے ستہ کو اہمیت حاصل ہوتی ہے تو یہ سہائے ستہ یعنی بخاری مسلم ترمزی عبود ابن ماجہ یہ کتب احادیث پڑھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ دیگر کتب بھی پڑھائی جاتی ہیں اور جو طلابہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ دراصل اپنا پورے کا پورا زمانہ تعلیم کا کیریئر مکمل کر کے آخری سال کے اندر اسے لاسٹ ائرز کہا جاتا ہے اور یہ دینی مدارس کے عالم کورس درس نظامی کے فائنل ائر ہوتا ہے گویا کہ یہ جو طلابہ اس وقت موجود ہیں یہ سارے وہ طلابہ ہیں جو رمضان سے ایک مہینہ پہلے یعنی شعبان کے مہینے میں عالم دین بن جائیں گے ان میں سے کوئی سولہ سال کا اپنا تعلیمی کیریئر مکمل کر چکا ہوگا کوئی بارہ سال کا کوئی آٹھ سال کا اور انہیں وفاق المدارس کی طرف سے بھی سرٹیفیکیٹ ملے گا اس جامعہ کی طرف سے بھی سند ملے گی اور پھر یہ اگر چاہیں اس جامعہ اور وفاق کی سند کے بیہا پر کراچی یونیورسٹی سے ایکل ٹو ایم اے کا سرٹیفیکیٹ بھی لے سکتے ہیں یعنی حکومت پاکستان کی نظر میں یہ ایم اے اسلامیات کے ایکل ریکنائز کیا ہو گیا ہے دارالدیس کے اندر جو اسادزہ کرام پڑھا رہے ہیں یہ اسادزہ کرام بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسادزہ ہیں جو اپنی استعداد کے اعتبار سے اپنے تقوی کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط ہیں بعض اسادزہ کرام مصنف ہیں انہوں نے ماشاءاللہ جو کتابیں تصنیف کی ہیں ان کی آج تصنیفی خدمات دنیا بھر کے اندر مشہور و معروف ہیں بعض ایسے علماء ہیں ہمارے ہاں پر سید مسلم کے استاد ہیں مولانا شفی صاحب وہ کراچی کے بڑے اداروں کے اندر باقاعدہ پہلے نازم اور حدیث کے استاد رہے اور دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان طلابہ کو پاکستان کے جو وقتاً فوقتاً اکابر ہیں وہ اکابر تشریف لاتے ہیں اور یہ جو استادز کی جو سیٹ ہے اس استادز کی سیٹ پر آ کر کے وہ بیٹھ کر کے بیانات کرتے ہیں جو معاشرے اور سماج کی قد آور شخصیات ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو لائے جائے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو لاسٹ ائر کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کسی بھی شعبے کے اندر تو ان کی باقاعدہ ملاقاتیں اور ڈیبیٹس کروائی جاتی ہیں اپنے سماج کی اہم شخصیات سے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سمالحمدللہ یہ سلسلہ اس انداز کے اندر چل رہا ہے اور اس سال غالباً سوہ سو کے غریب یہ طلابہ ہیں جو اب شعبان کے اندر جا کر کے اپنے دور حدیث کی تکمیل کریں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ اچھا یہ میں نے جس طرح سوال میں بھی منشن کیا تھا کہ طرز تعمیر ذرا یونیک قسم کا ہے اس طرح الحدیث کا تو اس کے حوالے سے اس کے پیچھے کیا کونسیپٹ ہے اصل نکتہ یہ ہے کہ چونکہ مدارس کے اندر جو دور حدیث کا سال ہوتا ہے بڑے مدارس کی جو میں بات کرتا ہوں تو اس میں تعداد زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تقریباً یعنی کوئی فگر فکس تو نہیں لیکن تقریباً کوئی سوا سو کے خریب طلبہ ہے تو اس میں استاز کی نگاہوں کے سامنے تمام طالبیموں کا ہونا یہ بنیادی نکتہ تھا کہ تمام کے تمام طلبہ وہ استاز کی نگاہ کے سامنے اس انداز میں ہو کہ جب استاز آ کر کے نمائی جگہ پر اپنی سیٹ اور مسنت پر بیٹھے تو اس کے سامنے سارے کے سارے طلبہ آ جائے بیچ میں کوئی کولم نہ ہو کسی قسم کا کوئی ستون نہ ہو کوئی ایسی آڑ نہ ہو جس کے پیچھے کوئی طالبین بیٹھے تاکہ تیقظ اور بیدار مغزی اور چوکنہ رہنے کا ایک سلسلہ برقرار رہے اور ایک توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ یہاں دارالحدیث کے اندر ایک تو یہ کام کیا گیا چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی نظر میں ایک ہی شاٹ میں آپ سارے کے سارے طلبہ کو دیکھ سکتے ہیں اور تمام طلبہ ایک ہی نظر میں استاز کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر اس دارالحدیث کے اندر انڈر گراؤنڈ وائرنگ کرائی گئی ہے کیونکہ طالبین کو عبارت پڑھنی ہوتی ہے اور وہ عبارت پڑھنے کے ساتھ ساتھ سوال جواب کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے اور ایک ڈسکیشن رہتی ہے استاز اور طالبین کے درمیان میں تو انڈر گراؤنڈ وائرنگ کرا کر کہ مستقل طور پر یہ کام کر لیا گیا ہے کہ ان کے پاس ہر طالبین کے پاس ہر سٹوڈنٹ کے پاس ایک مائیک ہو تو وہ بٹن دبا کر کے مائیک کو آن کر سکتا ہے اور اپنا سوال پوچھ سکتا ہے اسی طریقے سے لائن سے مختلف اسادزہ نے کچھ طلبہ مقرر کیا ہے میں وہ عبارت پڑھتے ہیں کچھ اسادزہ کرام نے یہ کام کیا ہے کہ باقاعدہ ان کی کتاب میں نمبر وار ہر طالبین عبارت حدیث پڑے گا تو یہ ایک سعادت کی بھی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ کیا گیا ہے کہ انڈر گراؤنڈ وائرنگ کے ذریعے سے ہر طالبین کے پاس مائیک کا انتظام رکھا گیا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھئے کہ بعض اوقات گرمی کے اندر ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ پنکھے لگائے جائیں لیکن ان پنکھوں کے لگانے سے بھی اس بات کا امکان تھا کہ شاید پیچھے والے جو دور بیٹھے ہوئے طلب آئیں تو وہ دیکھنے کے اندر شاید مشکل محسوس کریں گے تو پنکھے جو فین لگائے گئے ہیں وہ بھی چھت والے پنکھے لگائے گئے اور باقاعدہ دائیں پائیں ایسی کا انتظام کیا گیا ہے لیکن درمیان میں پنکھے کا خلل بھی برداشت نہیں کیا گیا اس طرز تعمیر کے ساتھ یہ دار الحدیث تیار کیا گیا ہے جزاکم اللہ خیر ناظر مہترم یہ آپ نے تعارف سنا بہت خوبصورت کونسپٹ کے ساتھ یہ دار الحدیث ماشاءاللہ اپنا مبارک کام کر رہا ہے اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ طلب آئیں جس طرح سے ایس او پیز کب یہاں پر خیال رکھا ہوا ہے تو یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے اور مدارس کا جو نکتہ نظر ہے اس کی یہ اکاسی کر رہا ہے یا منظر یعنی قول اور فیل ایک طرح سے ہیں تو اگلے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہی ہیں جی تو ناظر محترم آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ہمارے مدارس کا دوسرا اپیسوڈ ایک دن جامعہ صفہ کراچی میں لیکن پروگرام ابھی باقی ہے آپ نے صرف پہلا حصہ ملاحظہ کیا اسی پروگرام کا دوسرا حصہ آپ ملاحظہ کریں گے ویری نیکس ٹرائی ڈے پائیس جنویری بروز جمہت المبارک سے پہر چار بجے اسی طرح جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پر اور دوسرے حصے میں آپ دیکھنے والے ہیں جامعہ صفہ کی بہت ہی خوبصورت لائبریری ساتھ ہی ساتھ کمپیٹر قرآن بچوں کی بڑی حزہ بردست پروفارمس اور مفتی محمد زبائر صاحب کی خوبصورت گفتگو تو انشاءاللہ لزیز آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ٹرائی ڈے یعنی بائیس جنویری بروز جمہت المبارک سپہر چار بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پر تو تب تک دیکھتے رہیے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس